جی اسلام علیکم دوستو کیا حال چال رہے ہیں آپ کا ہیری ایسے ہیں میں ہوں آپ کا دوست بھائی دحمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بھائی دحمد اسکی دوستو کیا حال چال رہے ہیں آپ سب بھائیوں کا آپ لوگوں کا شوق کیسا جار رہے ہیں اور سپیشلی رمضان کیسا چال رہے ہیں امید کرتا ہوں کہ رمضان بہت اچھا چال رہا ہوگا سب بھائیوں کے روزیں اچھے چال رہے ہوں گے ویسے بھی ایسا لگ رہا ہے کہ سردیاں لوٹ کے آ گئی ہیں تو موسم یہاں پینڈی میں تو روز آنا ہی سوانا ہوا ہوتا ہے بارش ہو رہی ہے تھنڈی ہوایں چال رہی ہیں جو کہ ہم انسانوں کے لیے تو ٹھیک ہیں لیکن پرندوں کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے یہ موسم سردی واپس سے آ گیا تو اپنے پرندوں کی کیر کیجئے گا دوستو آج میں نے سوچا کہ ویڈیو بنائے ہیں تو بریڈنگ کا سیزن چال رہا ہے تو کافی ساری بریڈنگ کروائی ہوئی ہے بچے بغیرہ نکلے ہوئے ہیں تو میں نے کہا آپ سب بھائیوں کو آج گھر کے چوزوں کا شوق کروا دیتا ہوں تو بس اسی سلسلے میں چوٹی ویڈیو بناوں گا زیادہ لمبی نہیں کروں گا تو صرف آپ کو بچے دکھاؤں گا گھر کے جو بچے اس سیزن میں ابھی میں نے بریڈنگ کروائی ہے ابھی سٹل اور مرییاں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے بیٹر میں بھی انڈے لگائے ہوئے ہیں مادیاں بھی تقریباً 3-4 مادیاں بیٹھی ہوئی ہیں پچاس ساٹھ ہنڈا ان کے بیٹر میں لگایا ہوئے ہیں کافی سارے بچے نکل بھی آئے ہیں کچھ پندرہ پندرہ بیس بیس دنوں کے بھی ہو گئے ہیں کچھ بیس پچیس دنوں کے بھی ہو گئے ہیں تو آج سب چوزوں کا آپ کو شوق کرواتا ہوں تو ویڈیو پوری دیکھئے گا اینڈ تک ویڈیو دیکھئے گا بہت مزہ آئے گا بہت اچھے بچے ہیں ماشاءاللہ سے اور ماشاءاللہ ضرور بولیے گا تو لائک اور کامنٹس بھی کیجئے گا کہ آپ کو یہ چوزے کیسے لگے تو جو دوست چینل پر نئے ہیں اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل ویڈہ مددہ سیل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور کامنٹس میں مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ میرے ہوم بریڈ چکس کیسے لگے تو چلیں دوستو اب آپ کو میں شوک کروا جی تو دوستو یہ کچھ چوزے ہیں یہ تقریباً 20-20 دن کے چوزے ہو گئے ہیں یہ ماشاءاللہ سے ان میں لہسانی چوزے بھی ہیں اور ان میں یہ چوزے کچھ آپ کو یہ ایک براؤن سا چوزہ نظر آ رہا ہے یہ ملوگی کے پیچھے چلا گیا یہ میرے امروئے کا بچہ ہے جی جو امروئے ہیں میرے ورڈ سیپ ڈی پی بھی بھی لگا ہوا ہے اور یوٹیوب چینل کے اس کے ڈی پی بھی بھی اس کی تصویر لگی ہوئی ہے یہ اس امروئے کا بچہ ہے یہ بھی اسی امروئے کا بچہ ہے یہ بیچ میں لہسانی ہے تو یہ چوزے دیکھیں جی ماشاءاللہ سے ہیلڈی اور ایکٹیو ہیں جی سب ان کا ٹھیک چال رہا ہے نظام مزے میں ہے خوش ہے پال رہے ہیں تو آپ بھی اپنے چوزوں کی کیر کریں تو چوزے پالنے میں بہت مزہ آتا ہے جی جب چوزہ ہیلڈی اور ایکٹیو ہوتا ہے تو بڑا مزہ آتا ہے چوزے کو دیکھ کے بندے کی طبیعت خوش ہو جاتی ہے تو یہ چوزے دیکھ لیں جی یہ تقریباً میرے خیال سے یہ دس چوزے ہیں جی یہ دس چوزے ہیں یہ جو کالے کالے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سب لہسانی ہیں جی اپنے یہ اپنے لہسانیوں میں سے بنے میں ہیں تو چوزہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ہلڈی اور ایکٹیو چوزہ ہے جی تو دوستو کچھ چوزے یہ ہیں یہ تقریباً جو ہے نو کے دس چوزے ہیں گیارہ چوزے ہیں میرے خیال سے یہ میں نے گنے نہیں ہے تو اس میں زیادہ تر جو ہے وہ سمروئے کے بچے ہیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں شرازے یہ جو براؤن ٹائپ ہیں یہ امروئے کے بچے ہیں یہ لسانی بچے ہے جی بچہ چک کریں گی ماشاءاللہ چوزے کی کوالیٹی چک کریں گی یہ بن ماہ کی ہیں جی یہ ان کی ویٹر میں سے نکلے ہوئے ہیں جی تو یہ اسی طرح پال رہے ہیں ماشاءاللہ سے کافی ہلڈی ہو گئے ہیں چوزہ دیکھیں جی یہ ماشاءاللہ سے چوزے دیکھیں جی سب چوزے ماشاءاللہ سے ٹھیک ہیں ہلڈی ہیں ایکٹیو ہیں پھر دوستو ہے مزے میں یہ اس طریقے سے یہ فیڈ سارا دن ان کے آگے پڑی رہتی ہے اور یہ پانی کا گہلن سارا دن ان کے آگے لگا رہتا ہے تو خوش ہے پھر در رہے ہیں کھا پی رہے ہیں تو یہ ذرا سہم جاتے ہیں جب کچھ بندہ آتا ہے اوپر تو ایک کونے میں گٹھے ہو جاتے ہیں بیر جاتے ہیں تو دوستو آتھ میں پکڑنے والا تھوڑا سا مسئلہ چال رہا ہے نہیں تو میں آپ کو آتھ میں پکڑ کے شوق کرواتا کہ کیسے جال رہے ہیں چوزے جی دوستو ایک مادی کے ساتھ یہ بچے لگے ہوئے ہیں یہ بھی مکس بچے ہیں جی یہ لہسانیوں کے بھی ہیں ان کے اندر اور امروئے کے بچے بھی اس کے اندر موجود ہیں دیکھیں مادی بھی دیکھیں یہ لسانی مادی ہے ماشاءاللہ چوزے میں آپ کو آتھ میں پکڑ کے دکھاتا دوستو لیکن وہ یوٹیوب کی خلاف ورزی ہو جاتی ہے ویڈیو کے اوپر سٹرائک آ جاتی ہے جس کی وجہ سے میں آپ کو آتھ میں پکڑ کے دکھا سکتا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے چوزے ہیلڈی ہے اور ایکٹیو ہے دیکھیں انہیں کافی دنوں سے موسم گڑ بڑ چال رہا ہے مگر چوزے کے یہ اس طریقے سے ان کے آگے فیڈ پڑی رہتی ہے سارا دن یہ پانی کا ان کا گیلن لگا ہوا ہے پانی ان کے اندر پڑا رہتا ہے سارا دن تو ٹھیک ماشاءاللہ سے چوزے چاہتے ہیں یہ دیکھیں جی تو دوستو کچھ چوزے یہ اس کھوڑے کے اندر ہیں جی یہ ماشاءاللہ سے سب کے سب لسانی چوزے ہیں جی تو یہ لسانی سارے ہی میں نے ایک سائیڈ پہ کیے ہوئے ہیں دیکھ لیں ماشاءاللہ سے یہ بھی ٹھیک ہے خوش ہے اپنا ہیلڈی اور ایکٹیو ہیں کھا پی کے مزے میں ہوئے ہوئے ہیں اب یہ اچھلی شام کا ٹائم ہے تو جس وجہ سے چوزے تھوڑے سے اپنے وہ ہو جاتے ہیں پھر جب بندہ آتا ہے ان کو یہ کیمرہ موبائل جب اندر ہوتا ہے تو سہم جاتے ہیں یہ بیچ میں ایک طرح چوزہ جو ہے اس نے بہت زیادہ اور کھایا ہوئے ہیں تو اس کا پوٹا جو ہے وہ بھرا ہوئے ہیں تو یہ دیکھ لیں جی اس طرح سے چوزوں کا سسٹم چل رہا ہے جی بریڈنگ چل رہی ہے تو چوزے پل رہے ہیں ماشاءاللہ سے الحمدللہ جی سب لسانی چوزیں ہیں جی ماشاءاللہ جی یہ دیکھ لیں جی دوستو ایک یہ مادی ہے جی لسانی مادی ہے اس کے ساتھ بھی دو بچے ہیں ماشاءاللہ سے یہ بڑے ہو گئے ہیں بچے کی کوالٹی جگ کریں جی بچوں کی دونوں لسانی بچے ہیں جی چٹ پرے ہیں ماشاءاللہ سے چوزہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت اچھا چوز ہے جی ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے لسانی چوزے ہیں جی تو یہ طریقہ کار چال رہا ہے دوستو بریڈنگ چال رہی ہے ساتھ ساتھ چوزے پل رہے ہیں ماشاءاللہ سے یہ ان کی فیڈ پڑی بھی ہے جی یہ ان کا پانی کا گیلن لگاو ہے تو یہ اس کھڑے میں ہی بند ہوتے ہیں جی نیچے میں نے ریڈ ڈالی بھی ہے تو مزے میں ہیں جی چوزے مرگیاں مرگے سب مزے میں ہیں یہ ہلکا سا ویو میں آپ کو باہر کا بھی دکھا دیتا ہوں جی یہ نر پھر رہا جی یہ لسانی نر ہے جی یہ بھی بس کریزوں میں لگاو ہے لسانی نر ہے جی یہ مادیاں اس کے ساتھ دو لگی ہوئی ہیں جی یہ ایک مادی ہے جو لیٹ سائیڈ پہ رائٹ سائیڈ پہ کھڑی ہوئی ہے یہ انڈے اتار رہی ہے دوسری مادی بھی بس انڈوں پہ تیار ہے مادیاں بھی لسانی ہیں جی دیکھ لیں مادیاں کی ایک والیٹی ماشاء اللہ ان کو بلینڈر لگائے ہوئے ہیں اور یہ اس طریقے سے یہ یہاں پہ باہر چھت پہ میں نے ان کا مٹی میں کھیلنے کے لیے یہ چھوٹی سی سمجھیں کہ کیاری بنائی ہوئی ہے جی یہ انڈے لگا کے ایسے اس کے اندر ریت اور مٹی مکس کر کے ڈالی ہوئی ہے تو یہاں یہ سارا دن کھیلتے رہتے ہیں تو مزے میں چل رہا ہے جی شوک اچھا چل رہا ہے تو روزے کا ٹائم بھی اچھا پاس ہو جاتا ہے شام کو اثر کی نماز پڑھ کے چھت پہ انسان آ جائے تو پرندوں جانوروں کے ساتھ ٹائم انسان کا اچھا پاس ہو جاتا ہے تو کچھ یہ اور بھی میرے پاس چوزیں ہیں جی یہ دیکھ لیں یہ ماشاء اللہ سے ایک سلیٹوں کا جوڑا ہے جی یہ بہت اچھے باپ کے ہیں جی یہ بھی میرے گھر کے ہی ہیں تو یہ ساتھ مشکوں کا ایک جوڑا ہے جی یہ لسانی نہیں ہے جی یہ میرے ایک اور نر کے میاں والی کا نر تھا تو بہت اچھا نر ہے تو اس کے بچے ہیں یہ ایک سلیٹوں کا جوڑا ہے جی میرے پاس ماشاء اللہ سے یہ بھی بہت ہائی ٹوالٹی ہیں ہاتھ میں پکڑ کے دوستوں دکھا نہیں سکتا کہ وہ پالیسی کا ایشو ہے جی تو دوستوں یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو میں نے سوچا آپ بنا لوں اور آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر لوں کچھ گھر کے پرندے جانور تو شام کا ٹائم ہے افتادی کا انتظار کر رہے ہیں تو میں نے کہا چلو چھت پہ آیا ہوں بیٹھا ہوں موسم سوانا ہے تو ماشاء اللہ سے پڑی میں اللہ کا خاص کرم ہے جی رمضان میں موسم ٹھیک ہو گیا ورنہ گرمی تو بڑی شدید چل پڑی تھی تو میں نے کہا اس ویڈیو میں چلیں آپ کو گھر کے تھوڑے سے چوزیں دکھا دیتا ہوں شوک آپ کو کرواؤں گا تو کچھ یہاں پہ چینجنگ بھی میں نے کرنی اپنے سیٹ اپ کے اوپر یہاں وہ جھالی میں نے لگانی گرین پردہ جو لرسیوں کے اوپر اکثر آپ نے دیکھا ہوگا چھاؤں کرنے کی یہ تھنڈا ہوتا ہے تو یہ پوری یہاں پہ وہ بھی لگانی ہے تو کچھ تھوڑی سی چینجنگ اور کرنی ہے کچھ کھڑے اور بنانے ہیں چونکہ جگہ میرے پاس کم لگ رہی ہے تو نئے کھڑے بھی بنانے ہیں تو انشاءاللہ ایک پراپر سیٹ اپ کے اوپر ایک پراپر ویڈیو بناؤں گا جس میں آپ کو کھڑوں کے سائز ان کے دروازوں کا ان کی ہائٹ ان کی چڑھائی لمبائی اور کس طریقے سے وہ بنائے ہیں بریڈر پیر کے لیے کس طرح کے کھڑے ہیں سنگل پٹھوں کے لیے کس طرح کے کھڑے ہوتے ہیں مادیاں جو چوزوں کے ساتھ ہوتی ہیں ان کے لیے کیا سسٹم کرنا چاہیے تو انشاءاللہ چلیں ہوتی رہے گی گف شب آپ دوستوں سے تو ٹھیک ہے دوستو میں اجازت چاہوں گا آپ سے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا خدا حافظ